اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین اکرام میں آپ کا مذبان مصطفیٰ جبل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام حاضرین اکرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کا بھی خیر مقدم ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں ملک کے جو نام اور شہرائے اکرام موجود ہیں یہی شہرائے اکرام پچھلی نششت میں بھی موجود تھے اور ہم ان سے باری باری ان کا کلام سن چکے ہیں سوائے جناب رئیس آزم حیدری صاحب کے جو پہلی بار اپنا کلام پیش کریں گے بقیہ شہرائے اکرام دوبارہ آپ کی صدمت میں مزید اشار کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں سب سے پہلے میں زحمت کلام دینا چاہوں گا جناب رئیس آزم حیدری صاحب کو جن کا تعلق کلکتہ سے ہے دور درشن ٹی وی کلکتہ اور تازہ ٹی وی کلکتہ دونوں پہ آپ اپنا کلام پیش کر چکے ہیں ادارہ عدب اسلامی کلکتہ ہند بز میں سگار عظیم آبادی بز میں پیام انسانیت کلکتہ ان تمام اداروں کے آپ جنرل سیکریٹری ہیں میں آپ ہی کے ایک شیر سے آپ کو زحمت کلام دینا چاہوں گا ہی فصل اگر مزرے ویرہ میں اگانا ہی فصل اگر مزرے ویرہ میں اگانا حل اپنا اٹھا کاندھے پہ اللہ کے بل پہ اس شیر کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں جناب رئیس آزم حیدری صاحب کو آپ مائی کے تشریف لائے حاضرین جلسہ اور محضید مہمان سورہ قراب نظر میں اس سے پہلے کچھ کتات پیش کر رہا ہوں شاہ راکی نے آئی پلاش ٹی وی کے نظر کر رہا ہوں چارمی سے سمات فرمائیں کہ زمین کی کوک سے پانی نکالنے والے زمین کی کوک سے پانی نکالنے والے تمہارے عظم کو ہم تو سلام کرتے ہیں تمہارے عظم کو ہم تو سلام کرتے ہیں بہت بڑا ہے عمل آپ کا جہاں میں رئیس جو تشنگی کو بجھانے کا کام کرتے ہیں اور شیر ہے کہ کل کی تہذیب کوہن سے کم نہیں تہذیب نو کل کی تہذیب کوہن سے کم نہیں تہذیب نو حال نے ماضی کا قصہ یوں سنا کر رکھ دیا حال نے ماضی کا قصہ یوں سنا کر رکھ دیا جب جہالت تھی تو زندہ دفن بیٹی کر چکے علم جب آیا تو بہووں کو جلا کر رکھ دیا علم جب آیا تو بہووں کو جلا کر رکھ دیا اور ایک مطلع دو شیر کہ کون کہتا ہے یہ منظر نہیں آنے والا توجہ چاہوں گا کون کہتا ہے یہ منظر نہیں آنے والا تیری گردن پہ خنجر نہیں آنے والا اور دور کرنا ہے تجھے دل کا انہیرا خود ہی دور کرنا ہے تجھے دل کا انہیرا خود ہی اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا اور کس کی ہمت ہے اتارے گا زمیں پر مجھ کو کس کی ہمت ہے اتارے گا زمیں پر مجھ کو میں تو سورج ہوں زمیں پر نہیں آنے والا میں تو سورج ہوں زمیں پر نہیں آنے والا اور ایک نظم سواد فرمائیں شاد ہو اس کا عنوان ہے پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال غم کا بادل چھا رہا ہے آج پھر سر پر تیرے غم کا بادل چھا رہا ہے آج پھر سر پر تیرے بھوکے ننگے ہیں کھڑے بچے ہر ایک در پر تیرے اور کھانے کو نہیں موجود ہے گھر پر تیرے آسمہ آنسو بہاتا ہے مقدر پر تیرے اپنی حالت کے بدلنے کا نہیں ہے جب خیال پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال اور ایک بگ زندگی تیری گزرتی ہے غلاموں کی طرح کام کرتا ہے نہیں اپنے بزرگوں کی طرح بک رہا ہے کولیوں کے مول اوروں کی طرح گر رہا ہے پستیوں میں آپ شاروں کی طرح کارنامہ کچھ نہیں ہے پہلے جیسا بے مثال پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال اور یہ بند سمات پروائیں گے کہ دولت دنیا کی خاطر ہن سے کہا ہے تو شکار دولت دنیا کی خاطر ہن سے کہا ہے تو شکار اور کچھ نہیں احباب و رشتہ دار سے ہے تجھ کو پیار ذہنے اور دل پر ہوت افرید بن کر ہے سوار چھوڑ کر ملت کو تُو نے کھو دیا اپنا وقار اور بے قصو مظلوموں پر ہے کیوں نہیں تجھ کو ملال پھر خدا پورا کرے کیسے پیرا کوئی سوار پھر خدا پورا کرے کیسے ترہ کوئی سوال اور یہ بند سمات فرمائیں گے کہ تُو تو حاکم تھا ہوا محکوم آقی راج کیوں اور تُو جہاں میں ہو گیا مظلوم آقی راج کیوں اور ذہنی تیرا ہو گیا مسموم آقی راج کیوں اور مسلکوں میں ہو گیا مکلوم آقی راج کیوں خود مسئیبت کا بچھایا ہر طرح سے تونے جال پھر خدا پورا کرے کیسے ترا کوئی سوال پھر خدا پورا کرے تو تو حاکم تھا ہوا محکوم آخر آج کیوں اب تو جہاں میں ہو گیا مظلوم آخر آج کیوں ذہن تیرا ہو گیا مسموم آخر آج کیوں اب مسلکوں میں ہو گیا مقلوم آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تونے جال پھر خدا پورا کرے کیسے ترا کوئی سوال پھر خدا پورا کرے کیسے ترا کوئی سوال یہ قطع سمار فرما لیں ارشاد اروج و زبال کیا روب و دب دبا تھا ہمارا زمانے میں کیا روب و دب دبا تھا ہمارا زمانے میں ایران و روم مصر میں قائمتی سلطنت ایران و روم مصر میں قائمتی سلطنت نقشہ نگاہوں میں ہے اروج و زبال کا نقشہ نگاہوں میں ہے اروج و زبال کا دنیا سے آج مٹ گئی اسلامی سلطنت دنیا سے آج مٹ گئی اسلامی سلطنت تاریخ دا سے پوچھئے جا کر سوال یہ تاریخ دا سے پوچھئے جا کر سوال یہ دیکھا ہے دور جس نے عروج و زوال کا دیکھا ہے دور جس نے عروج و زوال کا برباد ہر طرف سے مسلمہ ہوئے رئیس اظہار کس طرح کروں اپنے خیال کا اور تیسرا قطع یہ ہے کہ بس دیکھنا نہیں ہے ہمیشہ اروج کو بس دیکھنا نہیں ہے ہمیشہ اروج کو رکھنی تجھے نظر ہے اروج و زبال پر رکھنی تجھے نظر ہے اروج و زبال پر آئے گا جب زبال تیری زست میں رہی آئے گا جب زبال تیری زست میں رہی افسوس پھر کرے گا بہت اپنے حال پر اور یہ چوتھا قطع ہے کہ معنی کے زندگی میں اروج و زبال ہے معنی کے زندگی میں اروج و زبال ہے لیکن سبب زبال کا کچھ تو ضرور ہے لیکن سبب زبال کا کچھ تو ضرور ہے جب آپ تھے اروج پہ رب کو گئے تھے بھول جب آپ تھے اروج پہ رب کو گئے تھے بھول اس کا سبب یہی ہے جو قبر و غرور ہے اور کفر و اسلام کے تعلق سے یہ قطع پیش کر رہا ہوں کہ کفر و اسلام ہوں گے نہیں ایک جگہ کفر و اسلام ہوں گے نہیں ایک جگہ حق و باطل کا دستور ہے بس یہی حق و باطل کا دستور ہے بس یہی مومنوں کے لئے آخرت ہے رئیس موت کے بعد ہے اصل میں زندگی موت کے بعد ہے اصل میں زندگی اور یہ قطع سماعت فرمائے کہ کفر ہے ایک جہنم درو کفر سے کفر ہے ایک جہنم درو کفر سے یہ جہنم بڑا ہی خطرناک ہے کفر ہے ایک جہنم درو کفر سے کفر ہے ایک جہنم درو کفر سے یہ جہنم بڑا ہی خطرناک ہے امنے کا گھر ہے اسلام ہے جس کا نام امنے کا گھر ہے اسلام ہے جس کا نام مومنوں کے لئے جنت پاک ہے مومنوں کے لئے جنت پاک ہے اور تیسرا قطع یہ ہے کہ کفر و اسلام کے راستے ہیں جدا کفر و اسلام کے راستے ہیں جدا کیسے ہوں گامزن دونوں ایک راہ پر کفر و اسلام کے راستے ہیں جدا کیسے ہوں گامزن دونوں ایک راہ پر کیوں زمانے کے آگے جھکائیں وہ سر جن کا ایمان ہے ایک اللہ پر حضرین اور ناظرین بڑا اچھا ہمارا پروگرام چل رہا تھا لیکن وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کہیں جائیے گا نہیں دیکھتے رہی ہمارا پروگرام پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ حضرین اور ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا محبوب پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ لے کر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ یہ نظم ہے کفر و اسلام کے اوپر اس کو ترنیو سے پڑھ دے رہا شاد کفر و اسلام کو جس نے سمجھا رہی حق و باطل کی پہچان اس کی ہوئی کفر ہے تیرگی دین ہے راشنی ایک اندھیرے میں گم ایک اجالے میں ہے ایک اندھیرے میں گم ایک اجالے میں ہے کفر کے راستے میں چلا جب تلک کفر کے راستے میں چلا جب تلک ساتھ اس کے نہیں تھا کوئی بھی ملک ساتھ اس کے نہیں تھا کوئی بھی ملک کٹ رہی تھی پریشانی میں زندگی کٹ رہی تھی پریشانی میں زندگی بہرہا تھا وہ مانند بہتی نہ دی کوئی منزل کا اس کو پتا تھا نہیں سمت منزل نہیں تھی نہیں تھا یقین سمت منزل نہیں تھی نہیں تھا یقین پھول ہے پھول میں کوئی خوشبو نہیں کیا کرے ایسے گل کو کوئی مہجبی زینتِ ذل پھے اس کو بنائے بھی کیوں اپنے جھوڑے میں اس کو لگائے بھی کیوں اپنے جھوڑے میں اس کو لگائے بھی کیوں کفر میں جو بھٹکتی رہی زندگی آکے اسلام میں زندگی مل گئی گن گناتی رہی مسکراتی رہی سایا اسلام کا مل گیا جب اسے راحتوں میں کٹا زندگی کا سفر راحتوں میں کٹا زندگی کا سفر آج منزل کا اس کو پتا مل گیا آج منزل کا اس کو پتا مل گیا پاک منزل بہت آج خوش وہ ہوا پاک منزل بہت آج خوش وہ ہوا آج قابل ہوا آج آقل ہوا آج قابل ہوا آج آقل ہوا مقصد زندگی آج حاصل ہوا مقصد زندگی آج حاصل ہوا کفر اسلام کو جس نے سمجھا رہی حق و باطل کی پہچان اس کی بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جنابِ رئیس آزم حیدری صاحب جنہوں نے کئی متفرق قطعات سے نوازا اور اس کے بعد کئی موضوعاتی نظمیں بھی حدیع ناظرین اور حدیع حاضرین کر گئے مثال کے طور پر عروج و زوال کے حوالے سے عروج و زوال کے حوالے سے مسلمانوں کی جو قیفیت ہے کہ وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریکِ قرآن ہو کر کفر اور اسلام پہ آپ نے بڑی اچھی نظم سنائی حق و باطل نور و ظلمت اور اسلام اور کفر کے درمیان جو ایک کشمکش ہے وہ اس زمین پر اللہ کی سنت ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آگے بھی چلے گا ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز چراغِ مصطفوی سے شرارِ بو لہبی اور قرآن مجید میں اللہ سبحان و تعالی سورہ عسرہ آیت نمبر اکیاسی میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُقَ حق آگیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہی ہے حضرین اکرام آئیے اس نششت کو ہم مزید اور آگے بڑھاتے ہیں جنابِ ڈاکٹر کلیم زیا صاحب سے پچھلی نششت میں بھی ہم نے ان کا کلام سنا میں دعوتِ کلام دوں گا جنابِ ڈاکٹر کلیم زیا صاحب کو آپ مائیک پہ تشریف میں شکریہ جنابِ آلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحت میں مناجات کے چند شیر سمات فرمائے شان عرص کیا ہے کہ مجھے امتحاں سے بچا میرے مولا مجھے امتحاں سے بچا میرے مولا لدے بوجھ سارے ہٹا میرے مولا مجھے امتحاں سے بچا میرے مولا لدے بوجھ سارے ہٹا میرے مولا اور کوئی کام ہم سے برا ہو نہ پائے عرص کیا ہے کہ کوئی کام ہم سے برا ہو نہ پائے بھلے کام سارے کرا میرے مولا بہت اچھا کوئی کام ہم سے برا ہو نہ پائے بھلے کام سارے کرا میرے مولا اور گناہوں کے دلدل میں ہم فس چکے ہیں عرض کیا ہے کہ گناہوں کے دلدل میں ہم فس چکے ہیں ثوابوں کے پربت چڑھا میرے مولا گناہوں کے دلدل میں ہم فس چکے ہیں ثوابوں کے پربت چڑھا میرے مولا عرض کیا ہے کہ یہ مانا کہ موسیٰ سے پیارے نہیں ہیں یہ معنی کہ موسیٰ سے پیارے نہیں ہیں ہمیں پھر بھی جلوہ دکھا میرے مولا اور دعاوں میں تاثیر پیدا جو کر دیں عرض کیا ہے کہ دعاوں میں تاثیر پیدا جو کر دیں وہ الفاظ ذہنوں میں لا میرے مولا دعاوں میں تاثیر پیدا جو کر دیں وہ الفاظ ذہنوں میں لا میرے مولا اور پتا ہے دیکھیں اندازِ گفتگو اللہ سے کہ پتا ہے پتا ہے توازوں کے لائق نہیں ہیں مگر اپنا مہمہ بنا میرے مولا بہت اچھا پتا ہے توازوں کے لائق نہیں ہیں مگر اپنا مہمہ بنا میرے مولا اور عرض کیا ہے کہ جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دے جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دے وہ نفرت ہی جر سے مٹا میرے مولا جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دے وہ نفرت ہی جر سے مٹا میرے مولا اور ندامت کے آسوں کو حرمت عطا ہو عرض کیا ہے کہ ندامت کے آسوں کو حرمت عطا ہو نبی کی شفاعت دلا میرے مولا سماعت فرمائیں کہ ایک نظم ہے صداع موزن شاد ادھان جس کو ہم کہتے ہیں صداع موزن سماعت فرمائیں کہ شام ہوتے ہی سائے ڈھلتے ہیں میرے آنگن کے اونچے پیڑوں کے شام ہوتے ہی سائے ڈھلتے ہیں میرے آنگن کے اونچے پیڑوں کے اور موزن سدائیں دیتا ہے اور موزن سدائیں دیتا ہے میں نماز و فلاح کی خاطر سوئے مسجد روانہ ہوتا ہوں اور ہرسو حوث کے دروازے میرے دامن سے پھر لپٹتے ہیں شام ہوتے ہی سائے ڈھلتے ہیں میرے آنگن کے اونچے پیڑوں کے اور موزن صدائیں دیتا ہے میں نماز و فلاح کی خاطر سوہ مجد روانہ ہوتا ہوں اور ہرسو حوث کے دروازے میرے دامن سے پھر لپٹتے ہیں اور میری آغوش قبر کی خواہش میری آغوش قبر کی خواہش مجھ کو ہرسو حوث کے سہرہ میں کھینچ لاتی ہے مسکراتی ہے میری آغوش قبر کی خواہش مجھ کو ہرسو حوث کے سہرہ میں کھینچ لاتی ہے مسکراتی ہے پھر موزن صدائیں دیتا ہے پھر موزن صدائیں دیتا ہے میں ہوں خاموش جسم بھی ساکت میں ہوں خاموش جسم بھی ساکت ایک طرف خیر ایک طرف شرح ہے ہے تضبزو بھائیات کے در پر اور شیطان لے گیا سبقت پھر موزن صدائیں دیتا ہے میں ہوں خاموش جسم بھی ساکت ایک طرف خیر ایک طرف شر ہے ہے تضبزو بھائیات کے در پر اور شیطان لے گیا سبقت اب مسکرا کے رحیم و رحمہ نے میری رسی کو ڈیل پھر دے دی پھر موزن صدائیں دیتا ہے بہت ہے بہت ہے پھر موزن صدائیں دیتا ہے میں ہوں خاموش جسم بھی ساکت ایک طرف خیر ایک طرف شر ہے ہے تزبزب حیات کے در پر اور شیطان لے گیا سب قط ہم اسکرا کے رحیم و رحمہ نے میری رسی کو ڈھیل پھر دے دی پھر معزن صدائیں دیتا ہے پھر معزن صدائیں دیتا ہے پھر معزن صدائیں دیتا ہے شکریہ بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب ڈاکٹر کلیم زیا صاحب جنہوں نے مناجات کے چند اشار پیش کیے اور اس کے بعد معزن کی صدہ کے حوالے سے یعنی اذان کے حوالے سے بڑی خوبصورت نظم سنا رہے تھے وہ سہر جس سے لرستا تھا شبستان وجود وہ سہر جس سے لرستا تھا شبستان وجود ہوتی ہے بند مومن کی اذان سے پیدا حضرین اکرام میں اس وقت جناب مقصود بستوی صاحب کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں گزشتہ نششت میں انہوں نے کئی اچھی نظمیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں ہم اس نششت میں ان سے درخواست کریں گے کہ کچھ مزید اشار اور آپ پیش کر دیں جناب مقصود بستوی صاحب مائک پہ تشریف نائے اسلام علیکم نات کا مطلع سمات فرمایا مطلع کہ دامن احمد مشتبہ چاہیے دامن احمد مشتبہ چاہیے زندگی کے لیے آسرہ چاہیے دامن احمد مشتبہ چاہیے زندگی کے لیے آسرہ چاہیے اور شیر دیکھیں کہ ایک زمانہ ہو دشمن تو ہوتا رہے ایک زمانہ ہو دشمن تو ہوتا رہے مجھ کو بس آپ سے واسطہ چاہیے اور آخری شیر سمات فرمایا کہ مل ہی جائے گی مقصود منزل میری مل ہی جائے گی مقصود منزل میری مجھ کو بس آپ کا نقش پہ چاہیے مجھ کو بس آپ کا نقش پہ چاہیے دامن احمد مشتبہ چاہیے زندگی کے لیے آسرہ چاہیے زندگی کے لیے آسرہ چاہیے یہ تھے جناب مقصود بستوی صاحب جو جھانسی سے ہمارے درمیان تشریف لائے نات پاک کے کچھ اشار پیش کر رہے تھے آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے اور اکبر الہبادی نے کہا تھا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا حاضرین اور ناظرین ابھی تک ہم ملک کے معزز اور نامور شورائے کرام سے ان کا کلام سمات کر رہے تھے لیکن وقت کی تنگدامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں ہم کچھ نئے شورائے کرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے اللہ حافظ